بسم اللہ الرحمنیم آپ کی ڈریمز کے حوالے سے آپ کو جو رہنمائی دے سکیں جو آپ کو گائیڈنس دے سکیں وہ ہم دیتے ہیں بہت ساری ایمیلز آتی ہیں ہمارے پاس ظاہر ہے ساری ہم اس پروگرام میں شامل نہیں کرتے میں بہت ساری ایمیلز کے جواب یعنی خواب کے حوالے سے انیلیسیس کے حوالے سے ایمیل پر ہی دے دیتا ہوں کچھ ہم ڈیفینیٹلی ضرور لے کے آتے ہیں جن لوگوں کو پاکستان سے باہر یہ پروگرام دیکھتے ہیں لائف سٹریم پر دیکھتے ہیں ان کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایمیل پر جواب دے دوں اور کچھ ایمیلز ہم لے آتے ہیں مگر یہ جو اتنے عرصے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے خواب کا اس میں جو مجھے ڈریمز آپ بتا رہے ہیں اپنی اس سے بہت کچھ پتا چل رہا ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے لوگوں کو جو خواب آتے تھے اور آج جو خواب آتے ہیں اس میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے میں کئی سالوں سے ڈریم انٹرپیٹیشن اور ڈریم انیلیسیز پر کام کرتا رہا ہوں نیچر آف ڈریم ایس چینج اور اب جو ڈریم لوگوں کو آ رہے ہیں اس میں جو نمائندگی کر رہی ہے ڈریم ان کی یا جو اشارہ کر رہی ہے وہ حالات حاضرہ پر ہیں نائٹ میرز تو ہمیشہ سے آتے تھے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے بچپن میں نائٹ میرز آتے تھے اور بچوں کو نائٹ میرز اکثر آتے ہیں اسپیشلی جب وہ کہانیاں سنائی جاتی ہے چوریل کی بود پرید کی گھر میں یا ماں باپ بچوں کو ڈراتے ہیں کسی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا ہوموک نہیں کرتا تو وہ نائٹ میرز کی شکر میں یا جراون خواب کی شکر میں یہ چیزیں آتی ہیں مگر اب جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ جو ڈریمز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں جو چیز ریفلیک کر رہی ہے ڈریمز وہ موجودہ حالات کی ہیں جو ہمارے اطراف میں ماحول میں حالات ہیں جو کچھ ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے بربریت ہے درنگی ہے درندگی ہے ظلم ہے بے بسی ہے بے کسی ہے بھوک ہے فلاس ہے یہ چیز ہم جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ چیز ہمارے شعور میں جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں مگر کئی نہ کئی ذہن کے اس تیخانے میں سٹورج میں یہ چیزیں جمع رہتی ہیں اور یہ اب ہمیں انسیکیورٹ کرتی ہے آنے والے دن ہم جو کوئی نیا کام سوچتے ہیں کسی گول کو سیٹ کرتے ہیں کسی منزل کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں یا تائین کرتے ہیں منزل کا تو یہ جو سٹورج ہوا ہوا یا تیخانے میں جو مختلف کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سنی ہیں میڈیا میں یہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے حوصلے پر اور ہمارے مقصدیت پر کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ کوشس کر رہی ہے یا اوور کوشس کر رہی ہے بہت زیادہ ہم ایتیاز سے کام لیتے ہیں یعنی اگر قصہ مختصر کروں تو اب ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں یا پھر ہم بہت زیادہ رسک لے رہے ہیں یہ دونوں صورتوں میں خطرناک ہیں اعتدال ہماری زندگی سے بیلنس ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ڈیفنیٹلی وجہ جو ہے وہ ہمارے اطراف کا ماحول ہے ہم ماحول کو جس حد تک کوشش کریں چینج کر سکتے ہیں مگر ایک چیز جو ہم ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں بیسیت ایز ای نیشن ایز ای قوم وہ یہ ہے کہ ہم جاکتی آنکھوں سے وہ خواب دیکھنا شروع کریں وہ سپنے دیکھنا شروع کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو ہمارے وطن عزیز میں ہو اگر ہم اپنی سوچ میں اچھے دنوں والی بات لے آئے ہیں چاہیے خوش فہمی کیوں نہ ہو خوش خیالی کیوں نہ ہو مگر آہستہ آہستہ اگر یہ سوچ کے اندر یہ تبدیل ہی آتی گئی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رات کو جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اطراف میں جو فضاء ہے جو ماحول ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بہت بڑی بڑی ریسرچ ہے اس میں ایک بہت بڑی ریسرچ تھی ایک جیپنیز کی اور اس ریسرچ کے ساتھ ایک اور انگریز نے اس ریسرچ کو ڈاکومنٹڈ کیا کلائیو بیکسٹر نے اس ریسرچ میں اس حد تک کہا گیا کہ ہمارے اطراف میں جو پھول پودے درخت ہوتے ہیں یہ ہمارے احساسات ہمارے جذبات کو محسوس کرتے ہیں حصت تک محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں شاید انسان تو دوسرے انسان کے غم کو نہ سمجھے مگر اطراف میں پرندہ ہے پودا یعنی جاندار پرندہ یا پودا بالخصوص پودا جو ہے وہ آپ کے اس کیفیت کو اس اداسی کو اس افسردگی کو محسوس کرتا ہے اور اگر بار بار آپ اداس اور افسردہ ہوں گے تو وہ جو پلانٹ آپ کے گھر میں موجود ہے وہ بھی مرجانہ شروع ہو جائے گا کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک پلانٹ جس کو بظاہر کوئی جان ہم نہیں سمجھتے شعور اس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے جذبات ہمارے احساسات کو محسوس کرتا ہے تو ہمارے ساتھ رہنے والا انسان ہماری اس کیفیت کو نہیں محسوس کرتا ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے آپ کے خواب ہوں گے ہماری رائے ہوگی آپ کو فون کیجئے گا بتائیے گا جتنا ہو سکیں ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی انیلیسیز تابیر ضرور بتائیں گے قیمہ جائے گا we will be right back after this break